اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سلی اللہ والصلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السیفز الفقار امیر المؤمنین قائد الغرر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام علی والصلاة والسلام علی سیدت النشاء العالمین بنت نبی الرحمت الكریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنا دیل التوحید حجج اللہ علی الخلق طیبین الطاہرین المعسومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ صاحب الاسر والزمان القائم المہدی جس شخص نے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا ہو کہ وہ خدا کی کھوج لگائے گا کہ اسے خدا مل جائے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری شئے ہے کہ وہ اس سفرے کھوج خدا میں زادے را علی علی کا لے جائے اور اگر زبان پہ اور دل میں علی علی نہیں ہے تو خدا کبھی بھی نہیں ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو ملنے کے لیے اس کے ہجاب کے پاس جانا پڑے گا اور اس کا ہجاب علی ہے اور جب تک انسان خدا کو نہ پکارے اور ہمارے اسلام میں کسی کو کوئی قطعی شک ہونا بھی نہیں چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو علی علی بھی اگر کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کے لیے تو جو کام بھی کرتے ہیں دین کا وہ خدا کے لیے کرتے ہیں اس لیے ہر انسان کا زادے راہ علی علی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے انسان کی زندگی میں جتنی مرضی جو مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں اس کی جتنی مرضی نمازِ قضا ہو جائیں وہ کافر نہیں ہوتا ہاں بوری فقہ ہی ذمہ داری سے خیر ہوں انسان کی فقہ کا مسئلہ ہے جتنی مرضی نمازِ قضا ہو جائیں لیکن انسان کافر نہیں قرار پاتا لیکن مودتِ اہلِ قربہ ایک لمحے کے لیے ترک ہو جائے انسان اسی وقت کافر ہو جائے ایک لمحہ ایک لمحہ ادھر سے ادھر ہو جائے انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے کیونکہ عجرِ رسالت ایک ایسی اہم چیز ہے جس کو ادا کیے بغیر خدا تمہیں مل ہی نہیں سکتا رسالت کیا ہے رسالت خدا کا پیغام ہے رسالت کیا ہے اللہ کو اس کی مخلوق تک پہنچانا اور اللہ نے اپنے آپ کو مخلوق تک پہنچنے کا جو عجرت مکرر کی ہے کہ بھائی میں تمہارے پاس ضرور آنگا تمہیں ضرور مل جاؤں گا تم مجھے ضرور پالو گے تمہاری عبادتیں بھی میں قبول کر لوں گا لیکن تمہیں میرے رسول کو اس کی عجرت دینی ہے عجرت احسان نہیں کرنا میرے رسول پر احسان نہیں کرنا آپ نے عجرت دینی ہے عجرت اور عجرت مر کے بھی ادا کرنی واجب ہے لیکن جو سمجھتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی جا کے سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز پڑھی کے نہیں روزہ رکھا کے نہیں حج کیا کیا نہیں آپ سوال دیکھ لیجئے قبر میں ہم اممتیوں سے کیا سوال ہوں گے من ربوں کا من رسولوں کا من کتابوں کا ان میں سے سارے جتنے سوال قل معنی لکھے ہیں سارے کے سارے عمال سے نہیں متلک سارے کے سارے عقیدے سے متلک ہیں عمال کو تب پوچھے جائیں گے جب پہلے عقیدہ پاک ہوگا عقیدہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر تم سے عمال کی بھی بات ہوگی کہ ہاں اس عقیدے کے تحت پھر تم نے عمال کیسے کیے لیکن قبر میں جا کے قبر کی منزل ہی یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ آنے والے کا عقیدہ کیا ہے وہ رب کیسے سمجھتا ہے وہ رسول کیسے سمجھتا ہے وہ امام کیسے سمجھتا ہے جب یہ ساری باتیں تیہ ہو جائیں گی پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے آمال کیسے کیے اچھے کیے یا برے کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر منزل ہے عقیدے کی اب جو قبر میں چلا جائے اس کا بھلے بڑا بیٹا کسی بھی حافظ صاحب کو پیسے دے کے نمازیں اور روزے رکھوا لے وہ آمال کی تو آمال کی تو قضاء ہو سکتی ہے لیکن بڑا بیٹا عقیدے کی قضاء نہیں دے سکتا سمجھ رہے نا جناب عقیدے کی کوئی قضاء ادا نہیں کر سکتا اس کون کرے گا عقیدے کی قضاء کوئی بھی نہیں دے سکتا وہ اسی لیے اللہ میں رسول میں امامت میں عادل میں قیامت میں تقلید حرام ہے کیونکہ وہ کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکتا کوئی بھی اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن یہ بھی تو بڑی زیادتی ہے ہم پیدا ہوئے اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں کہا گیا کہ جناب ہماری ماں اور باپ سے ہم نے یہ ایک بات ہی سنی بس متوجہ رہی میں چند لمحے تمہیدی کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اہم شہزادی آلیہ کے حوالے سے جو قل وعدہ میں نے کیا تھا میں نے آپ کو ختمہ سناوں گا اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں سن لیجئے اور سمجھ لیجئے بڑی عام فہم سی ہیں مشکل نہیں آپ کو بتا میں بڑی آسان آسان باتیں کرنے کہا دی ہوں مشکل باتیں مجھے آتی بھی نہیں مانتا جو میں مشکل پشاک ہوں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں دیکھئے ہم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے اببہ نے ہمیں اٹھا کر سجدے میں نہیں ڈالا کہ جو مسلمانوں کیا پیدا ہوا ہے سب سے پہلی اس کی پیشانی خدا کے سامنے سجدہ ریز کر دی جائے اور جائے نماز بچھا کے ہم چھوٹے سے تھے اتنے سارے تو اس کو اٹھا کے ایسے الٹا نہیں اس کے مسلحے پہ ڈال دیا بلکہ ہمارے ایک کان میں ازان کہیں ایک کان میں اکامت کہیں ازان اور اکامت ازان اور اکامت عامال نہیں ہیں عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے جو ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں بلند آواز سے کہا گیا کیا کہا گیا اشہد اللہ الہ اللہ اشہد محمد الرسول اللہ اشہد اللہ علی اللہ نماز کی طرف آو خیر عمل کی طرف آو یہ سب کیا ہے یہ عامال نہیں ہیں عقیدہ ہے کہ تمہیں زندگی میں اس دنیا میں آ کے کیا کیا کرنا ہے یہ ہمیں پیدا ہوتے ہی پہلا کام ہی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں عقیدہ بتایا گیا آخری مرحلہ ہمارا کیا ہے مرنا جنازہ ہو گیا قبر میں لے گئے لیٹا دیا علامہ سامنے فرمایا ایک بیٹا اندر داخل ہو جائے وہ ہاتھوں کی کینسی بنا لے اس کے بند کھول دو اس کے کندھوں کو پکڑ لو اور جب میں اس کا لوں تو اسے جھٹکے سے ہلانا اور اس وقت بھی کیا کہا فلان ابن فلان اس میں آف سن اور سمجھ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ علی اللہ ہمارا یہی تو زندگی کی دو منزل ہیں ایک جگہ سے ہم پیدا ہوئے تو تم نے ہمارے کان میں کہا اشہد اللہ علی اللہ کہنا اور ہماری آخری زندگی کا مرالہ آیا تم ہمیں قبر میں رکھ بند کرنے لگے تھے ہمیں ہلا ہلا کے بتا آئے کہ دیکھو اب جب اٹھو گے تو کہنا اشہد انہ علی اللہ مولانا تجھے کیا ہو گیا آتے ہی تم بیج میں جو زندگی تھی اس میں کہنے لگے نہ پڑ نہ مولانا ہاں کیسے منافقت ہے اور جاتے ہوئے تو اتنا زور لگا رہے ہو کہ مجھ پر ایک لڑکا نافذ کر دیا جو میرے کندھوں سے ہلا کہ مجھے کہہ رہا اسمی آفام سن اور سمجھ پھر بھی اختفع نہیں ہوا پھر قبر بند ہو گئی سارے نکل گئے مولانا اکیلے رہ گئے پھر قبر پہ پڑا کہ پھر اب تم قبر میں بند ہو گئے اور تمہاری اب روح سن رہی پہلے تو بدن کو سنایا تھا نا اب تمہاری روح بھی اسمی آفام وہ بھی روح بھی سن لے مولانا اب تقیدوں کا کیا فائدہ اب تلقین کرنے کا کیا فائدہ زندگی میں تو تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کبھی کہتے تھے مستحب ہے اور اب کہتے ہو واجب ہے آپ نے کبھی تلقین نہیں پڑھی اس میں کہا یہ واجب ہے یہ حق ہے اس کا انکار کفر ہے تم نے یہ تلقین میں مجھے مرتے ہوئے سنایا کہ علیون ولی اللہ سے اگر پھر جاؤگے تو یہ کفر ہے تم نے ہمیں وہاں سے پھیر دیا کمال منافقت ہے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو اسی لیے اللہ کے رسول کو ان مسائل کا علم تھا اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے نہ کسی کے کہنے پہ علی کو مانا جاتا ہے نہ کسی کے کہنے پہلی کو چھوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ عقیدے کا سوال ہے اب عقیدہ صحیح ہو گیا میرے بھائیوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آمال کی کمی عقیدہ پوری کرے گا اسی لیے امیر المومنین نے کوفے کے ممبر سے خود کہا تھا اور لوگ اور صادق علی محمد نے بھی اسے بحار میں روایت فرمایا بادشاہ نے کہا جب تمہیں اٹھایا جائے تھا لرز رہی ہوں گے تمہارے عمال گھبرائی ہوئی ہوگی تمہاری نماز بکھرے ہوئے ہوں گے بال تمہاری حج کے مو چھپائے بیٹھے ہوگی تمہاری زکاة روزے تمہارے گھبرا کے قبر کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے تب ایک خوبصورت نور نمودار ہوگا اس کی چمک قبر کو منور کر دے گی اور وہ آ کے پوچھے گا اے عمال انسان تم کیوں پریشان ہو کیا ہوا اے نماز تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو کہا پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے مجھے پڑھا لیکن شک سے پڑھا پتہ نہیں دو رکھتے ہوئیں تین رکھتے ہوئیں زکاة مولا فرمارے کہا زکاة سے پوچھے گئی وہ خوبصورت روشنی نور وہ حسین و جمیل چہرہ وہ پھر زکاة کیا ہوا تمہیں تم تو نماز کے ساتھ ساتھ واجب تھی تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تو زکاة کہے گی کہ میرا چہرہ کہ جب یہ زکاة دینے کیلئے گیا تھا تو اس کے دل میں یہ تھا اس غریب پر احسان کروں دیکھو میں نے تمہیں پیسے دیئے تو اب پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ویسے فقہی طور پر میں آپ کو بتاؤں اس وائی امام کیا ہے امام کہہ کہ جب تمہیں زکاة دینی ہو ایک تو اس مومن کو بتاؤ نہیں کہ یہ زکاة ہاں اس کو بتاؤ نہیں کہ یہ زکاة ہے یہ ہے اخلاق حق زکاة ہم تو جب تک بیس بندوں میں غریب کو بلا کر زکاة دے تب تک آرام نہیں آتا کیسے پتا چلے کہ چودری صاحب نے زکاة دی ہے لیکن اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ خبردار اس کو بتانا بھی نہیں بس اس کو کو ہدیعہ ہے تمہارے لئے اس کو یہ نہیں بتانا کہ یہ زکاة ہے کیا انصاف ہے معاشرے کا جو محمد عربی نے قائم کیا پھر کہا وہ نور پوچھے روزہ تمہیں کیا ہوا تو تو ڈھال ہے کہا ہاں میں ڈھال لیکن میں کیا کروں جب اس نے مجھے رکھا تو اس کا حق ادا نہیں کیا مجھے رکھ کے بھی ساری مرائیاں کرتا رہا میں اس لئے گھبرایا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ حج ہے حج تمہیں کیا ہوا کہا نمود و نمائش کے لئے گیا تھا میں حاج جی صاحب کہہ لاؤں اور جب وہاں گیا بیک کے بیک شاپن کر کے لے آیا روح خدا نہیں لایا وہاں سے اچھا تم نیک عمال ہو کہا جی بالکل زیارت میں گئے تھے کربلا کی کہ اچھا تو تم کیوں گھبرا ہے تم تو زیارت ہو کربلا جیسی ہستی کی کہا وہاں گیا تھا آلات عبادت تو خرید لایا روح عبادت وہیں چھوڑایا وہاں سے ایک تصویل لایا ایک ٹھوپی لایا ایک سجدگا لایا کھجوریں لایا یہ چیزیں لایا آلات عبادت جس پہ اسے عبادت کرنی تھی یہ وہاں سے خرید کے میک بھر کے لیا مولا فرماتے وہ کہہ گا روح عبادت نہ لایا حسین سے آلات عبادت ضرور خرید لایا کہا جب یہ آمال گھبرا کے یہ فریادے کریں گے تب سب آمال مل کر پوچھیں گے اے خوبصورت شکل والے نور تو کون ہے تو وہ کہہ میں علی کی ولایت کا نور ہوں کہا اچھا آپ ہماری کیا مدد کریں گے تب مولا فرماتے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نور بولے گا آرام سے بیٹھ جاؤ میں ہوں نا تمہاری جتنی کمی بیشی ہوگی وہ سب میرے زمیں ہے میرے زمیں میرے زمیں پھر مولا فرماتے پھر فرشتے آئیں گے فرشتے انسان کو اٹھائیں گے آمال کا حساب کتاب ہونا شروع ہو جائے گا ولایت خموش رہے گی جو ہی وہ کہے گا فرشتہ یہ کیا کیا ولایت آگے بڑھ کہے گی مجھ سے پوچھو کیا کیا مجھ سے سوال کرو میں بتاؤ تمہیں کہ کیا کیا مولا کہتے حتی اختم الحساب ختم ہو جائے گا حساب فرشتے خموشی سے سر جھکائیں گے کہ اوپر سے اب کیا فیصلہ آتا ہے کہ ولایت علی ابن ابھی طالب بولے گی تم نے ابھی تک قبر کو چھوڑا نہیں چلے جاؤ یہ ابھی اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے آیا ہے آرام کرنے یہ ہے ولایت علی ابن ابھی طالب کا اثر ہم زندگی میں تو اس کا ہے کہ علی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں یہ علی علی کرنا ایسا خمار ہے یہ پھر سنی علی علی کرنا ایک ایسا خمار ہے یہ خمار جتنا چڑھتا چلا جائے خدا اتنا صاف نظر آنا لگتا اس خمار کو چہنے دیا کیجئے یہ علی علی کا خمار جتنا چڑھے گا یہ اتنی منزلت انسان کی بڑھتی چلی جائے کل میں نے ارز کیا تھا کہ شہزادی کی علمی حیثیت کیا ہے ہے نمت سل کل دماغوں میں تقریر کہ کل میں نے کیا ارز کیا تھا اور علماء نے کیا لکھا چالیس ہزار حدیث بس میری طرح متوجہ رہی کل بھی یہ بد مزقی ہوئی تھی اور میں نے منع کیا تھا کہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹ چاہے کریں تو روز ایسے کروگے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا پھر یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کوئی پریشانی ہے الجن ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے اور چلے جائیے اگر اس طرح سے مداخلت کریں گے تو انسان کی نماز قائم نہیں ہو سکتی اور عبادت میں خلل جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ جتنی گنجائش ہے مومنین آگئے ہیں پہلے آیا کیجئے تاکہ آرام سے بیٹھ سکیں شہزادی کے بارے میں کیا علماء نے لکھا کہا چالیس ہزار حدیثیں علی کی بیٹی نے سفر کربلا سے شام شام سے پھر واپس کربلا کربلا سے واپس مدینہ اس پورے سفر میں علی کی بیٹی نے رسول سے برائے راست چالیس ہزار حدیثیں بیان کی جو ساری کی ساری ولایت علی پہ تھی قید تھی بازار میں تھی تو بیان کی اوٹ پر تھی تو بیان کی اور علماء نے متفقہ تو پہ ویسے ایک سو چار خطبیں ہیں بی بی کے لیکن شہزادی کے تیراسی خطبوں پر اجماع امت ہے شیعہ سنی کی بات نہیں اجماع امت ہے کہ تیراسی خطبیں شہزادی اعلیہ کے کنفرم ہیں کہ یہ انہوں نے ضرور دیئے ہیں ان میں سے دربار یزید میں صرف ایک دفعہ بی بی پیش ایک مرتبہ نہیں تصحیح کر دوں تمہاری مقتل کی ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ طلب کیا گیا اور سات مرتبہ بی بی نے خطبیں دیئے اور وہ ایسے نایاب خطبیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توحید انہی پہ اٹکی ہے وہی کھڑی ہوئی ہے اگر وہ خطبے تاریخ کا حصہ نہ ہوتے تو شاید دربار یزید میں توحید اس طرح سے واضح نہ ہوتی لیکن ان خطبات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنا از حد ضروری ہے اور وہ یہ ضروری ہے کہ مجھے بتائیے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر کوئی اطراز اٹھے جواب دینا کس کا فرض ہے خجت خدا کا خجت خدا اس کا جواب دے گی جب کوئی توحید کو جھوٹا ثابت کرنا چاہے رسالت کو کرنا چاہے امامت کو کرنا چاہے دین اسلام پہ انگلی اٹھائے تو کون اس کو غلط ثابت کرے گا اس جواب کو کون دے گا وہ ہوتا ہے حجت خدا بی بیوں کے ساتھ حجت خدا کون ہے سرکار سجاد اب اگر یزید تمشخور اڑائے رسالت کا جواب دینا کس پر واجب ہے سرکار سجاد پر لیکن یہ کمال نہیں کہ جب وہ دین کے خلاف بات کرتا سجاد خود جواب دینے کی بجائے آلیہ کی طرف دیکھتے حجت خدا کی مجودگی میں حجت خدا جس کی طرف دیکھے کہ آپ جواب دیں گی یا میں یہ کتنی جامعہ فضیلت ہے کہ شہزادی بظاہر حجت نہیں لیکن اختیارات سارے حجت والے ہیں کمال ہے شہزادی داخل ان دربار میں کل اتنی جملے کہے پایا تھا دربار میں قدم رکھا ہستے وہ چہرے خاموش ہو گئے اتنا پر رونق دربار اس نے سجایا لیکن جب شہزادی نے پیر رکھا تو ایک سناٹا چھا گیا ہر طرف خاموشی قیدیوں کی جگہ پر جاکے اہل بیت کو بٹھا دیا گیا پھر دوسری مرحل آئی جنہوں نے زیارت کی ہوئی یہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت یحییہ کا سر جہاں ہے اس کے قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں شہزادیوں کو کھڑا کیا گیا یزید آیا خدا اس پہ لانا کھل کے کیا کرے وہ تخت پہ آکے بیٹھا کاروائی شروع ہوئی مثل کربلا کی پیش کی گئی لوگ جیسے جیسے اپنے بہادروں کے قصے کہ ہم نے عباس کو کیسے قتل کیا حسین کو کیسے قتل کیا یہ بیان ہوتے رہے یزید سنتا رہا انعامات دیتا رہا اہل بیت دیکھتے رہے فضائل بھی مسائب ہیں جب دل چاہے روا کیجئے کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں تو آپ نہیں روئیں گے سلیمان تو روتا ہی فضائل میں تھا وہ کہت مسئبتیں تو اختیاری ہیں فضائل انہیں اللہ نے دیئے اس پہ روتا تھا کہ جسے اللہ نے اتنے فضائل دیئے اب بی بی سے وہ مخاطب ہوا کہا علی کی بیٹی زینب کون ہے بس یہ خطبہ ہی مسائب ہوں گے علی کی بیٹی زینب کون ہے بتانے والے نے اشارہ کیا کہ یہ کنیزوں کے جرمت کے پیچھے جو کھڑی ہیں وہ اس طرح متوجہ ہوا اور کہا بنی حاشم نے کھیل کھیلا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن اترا محمد نے حکومت کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچ آیا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہوا کاش آج بدر کے میرے اباؤ ازداد موجود ہوتے تو وہ میرے یزید کے ہاتھ چومتے اور کہتے کہ تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو تو نے حاشم سے کیا بدر لیا اور کہا اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا کہ ہم نے باغیوں کے سر کو کچل دیا یہ اس نے خطبہ دیا بس اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے خود کنیزوں کو ہٹایا پورے جلال کے ساتھ شہزادی آگے بڑھی اور موررخین نے متفقہ ایک روایت کے اختلاف کے علاوہ باقی نو روایتیں اسی پہ متفق ہیں کہ شہزادی بلکل اس کے تخت کے قریب چلی گئی بلکل قریب جا کہنے لگی تم نے کیا کہا اب ایک سناتہ چھا گیا پورے دربار پر اور لہجہ خدا گونجا اب لہجہ خدا کی گونج پورے دربار میں گونجی شہزادی نے کہا الحمدللہ اللہ اتمام نعمت اللہ آہل بیعت ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے اپنی ساری نعمتیں ہم اہل بیعت پر تمام کر دی اللہ اکبر پھر کہنے لگی ہم درود پڑھتے ہیں حمد صرف اتنی مختصر نہیں ہے میں نے کی لیکن چلیے اس خطبے کو میں نے زیر بحث لائے ہوں اس خطبے میں کیا کہا رب کا تعرف کرایا کہا حمد اللہ لزی رب تنف حسین میں حمد کرتی ہوں اس رب کی جو حسین کے چلتے ہوئے سانس کا رب تھا میں حمد کرتی ہوں اشغر کی زندگی کے مالک کی میں حمد کرتی ہوں اکبر کی جوانی کے مالک کی میں حمد کرتی ہوں اب باس علمدار کی جرت اور ایمان کی تقویت کے رب کی یہ حمد ہو رہی ہے خدا کی اس نے کہتا خدا کوئی نہیں بی بی جوابا حمد کر رہی ہیں اور پھر کہنے لگی میں حمد کرتی ہوں اس رب کی جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا مذہار بنا کے نازل کیا اور ہمیں رسالت کی شاخ قرار دیا ہم نہ ہوتے کہ ہم نہ ہوتے مادن رسالت قائم نہ ہوتی نبوت ایک ایک کر کے باہر نہ آتی کہ ہم ہی وہ کلمہ تو تقوی ہیں جسے آدم نے پڑا نہ ہنو کلمہ تو تقوی تے بل لشان آدم ہم ہی وہ کلمہ تقوی ہیں جو آدم کی لشان میں تھا نہ نو کلمہ تالحق کے بھی اکتبے کا بھی شہبار جبریلہ ہم ہی وہ مقدس نام ہیں جو جبریل کے پروں پر لکھے ہوئے ہیں نہ نو نو کلمہ تاللہ ہی ہم ہی وہ اللہ کے کلمہ ہیں و تسبیق و عبادت جن کی وجہ سے تسبیح ہوتی ہے جن کی وجہ سے عبادت ہوتی ہے و عبادت ہی و تسبیح ہی ہم ہی اس کی عبادت ہیں ہم ہی اس کی تسبیح ہیں لا ادرائق مقام الحسین تم کیا جانو مقام حسین کیا ہے المقام الحسین بی افضاد صدرت المنتح ہے حسین کا مقام صدرت المنتح کے آگے شروع ہوتا ہے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خروج کر کے آئے تھے اور ہم قتل ہو گئے کہا اللہ اکبر بی تو سبی کا کب اسم حسین حسین کہا کیا سمجھتے ہو تمہاری بڑی فوج تھی اگر میرا بھائی آشور کے دن اپنے اور اپنے تمہاری تبدل کبھی صورت الانسان سارے انسانوں کی شکل خنزیروں میں بدل دیتا وسبق وسبق اسم الحسین سبق الاسم الحسین فی یوم ال آشور وقتل الروح بدن الانسان اگر حسین کو جلال آ جاتا آشور کے دن تم کیا جانو حسین صرف اپنے نام کی برکت سے ان کے بدنوں کے اندر موجود روحوں کو حکم دیتا کہ ان کے بدنوں کو بھاڑ کر نکل جاؤ ہر روح علی عمر کے مطاعت ہے یہ روحیں تمہارے بدنوں کو بھاڑ کر نکل جاتی لا ترق القوت الحسین حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا اللہ بدون العبدیت کا صرف اس لیے کہ اس کی عبدیت کا بھرم رہ جائے اس کے معبودیت پہ احسان ہو جائے کہ دیکھ تیرے ابھی بھی ایسے بندے ہیں جو تیرے نام پر موجزے نہیں دکھاتے بلکہ اپنے عبدیت کا سہارہ لے کے تجھے رب مانتے ہیں شہزادی کا جلال بڑھتا گیا مورخی نے تلقانی نے لکھا ابن خلدون نے لکھا کہا شہزادی کا جلال بڑھتا چلا گیا لہ جائے خدا اور تیز ہوتا چلا گیا کہ اچانک شہزادی نے کہا مادرے کا مقام علی ابن ابی طالب ابی کیا تم میرے باپ علی ابن ابی طالب کو نہیں دھانتے بس سلم کل الیمان بکال رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 بھی یوم الخندق یوم خندق کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کل کا کل ایمان ہے وجدی کل لک کفر اور ابو سفیان کو فرمایا تھا کہ یہ کل کا کل کفر ہے یا ابن کفر اے کفر کے بیٹے ما طاقت ہی بھی خطب اہل بیت نبوہ او کفر کے بیٹے تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم اہل بیت نبی سے مرائے راست بات کرو و لا کلم کا بن نبی لا وسیلت اور ہم سے تو اللہ اپنی تشمیہ پڑھ کر بات کرتا ہے تو کس محق جلال خدا اور بڑھتا چلا گیا کہا مادرہ کہ رسول اللہ تم رسول اللہ جانتے ہو بی توہرے کا شلب میرا نانا وہ ہے جس نے تمہارے شلبوں کو پاک کیا ای ی حل ای بن الوغ و اب ن مر آت لا تہ ر قدم او اس ماں کے بیتے جو پاک بھی ہوتی تھی تو نا پاک رہتی تھی لا قوت کل ایمان باللسان عشم امی ہم وہ ہیں کہ اگر اللہ کی قدرت مدد نہ کرے تو میری ماں کا نام تمہاری زبانوں پہ آ نہیں سکتا بی تذکر اہل بیت نبو امی وہابی لا ذکر اہل ہم وہ ہیں کہ ہم بھرے درباروں میں اپنے ماں اور باپوں کا ذکر کرتے ہیں تُو اگر بادشاہ ہے تو اپنے ماں اور باپ کا ذکر کر کر تو بتا بتا ذرا تُو ہمیں بتا اگر ذکر کر سکتا ہے تو پھر کہنے نہ کی آہل بیت نبوت اللہ بزہور کب نکاح امی وابی وشلب واجداد لا تغیر الدین و تسلیم ور رضا سنو کیسی بات کرتے ہو تخت پر بیٹھ کے ہم وہ ہیں جن کی شلب میں سوائے پاکی اور تحارت کے کچھ نہیں اور اسی کو اللہ نے نکاح کا نام دیا ہماری تحارت کو نکاح کا نام دیا اور تم درہ دیکھو تو سہی اپنے اباؤ واجداد کو دیکھو اپنی نسل فطرت کو دیکھو تمہارے ہاں تو پتہ ہی نہیں آئے کہ بیٹا ماں کا شعور آئے اور باپ اس کی بیوی کا شعور آئے جلال الہی اور بڑھتا چلا اور کہا تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم میری طرف اشارہ کر پوچھو کہ زینب کون ہے کہ تمہاری چورت کیسے ہوئی ذرہ حاض الحجت اللہ ذرہ گھوم کر دیکھو یہ زنجیریں جو پہنے کھڑا ہے یہ اللہ کی حجت ہے وائبن الحسین حسین کا بیٹا ہے وائبن آلی علی کا بیٹا ہے وائبن الرسول رسول کا بیٹا ہے وائبن الزہرہ یہ زہرہ کا بیٹا ہے یہ زہرہ کا بیٹا ہے یہ زمین اور آسمان پر قادر ہے یہ موت اور زندگی پر قادر ہے اللہ نے اسے یہ سارے اختیار دے کے حجت بنایا ہے بی تُس سب بے کب عشم اللہ اگر اللہ کا ایک عشم یہ پڑھ دے لا سموات وال عرض وغرہ کے کا علل سمائے وال عرض بی زرہ تے اگر یہ اپنے اللہ کے نام کی ایک تشبیح پڑھ دے آشمان اور زمین کو ایک ذرہ بنا کے ہتھیلی پہ رکھ کے اُڑا دے جلال لہجہ خدا اور بڑھا اور بڑھا اور کہنے لگی توقف وقع بے ٹھیرو رکو حازل فضائل حجت اللہ یہ تو میں حجت اللہ کے فضائل پڑھ رہی ہوں اون زہرے کا حازل عجوزل جاریت چھوڑو تمہیں فضائل حجت خدا سے کیا لینا دینا انہیں چھوڑو وہ تو حجت خدا ہے یہ سامنے میری بوڑی کنیز کھڑی ہے فضائل کا نام لیا کہا اکاں میں کہا فضائل اے فضائل آگے تو بڑھو مظہر زہور کا تعلیم کا ہماری محبت سے جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اس کا اظہار تو کرو وہ جاریت ہے بے یدے کا راہ سے اشار اب یدے فضائل جاریہ کا ہاتھ بلند ہوا انہوں نے اپنے سفید سر سے اپنا ایک سفید بال کھیچا وائل الفرش اسے زمین پر ڈالا وعظہ تبدل کا بھی افرائی وہ جیسے آسائے موسیٰ سے ازدہ بن گیا فضائل کے بال سے ایک افائی بن گیا بہت بڑا سانپ ازدہ وہ آگے بڑا حل چل مچی دربار میں شہزادی نے کہا جاریت الفضاء اے فضاء تیر جائیے ادخلو اٹھا لیجئے نکال لیجئے اسے شہزادی آگے بڑی سانپ کو پکڑا وہ پھر بال ہو گیا از جاریت وہ بال اٹھایا شہزادی نے پھر اپنے سر میں لگا لیا کہا جہی فضاء جاری اے زہرہ یہ زہرہ کی کنیز بھی ضائع تاہ کے میں کہا انی اگر میں شہی حکم دے دوں بی قدرت ہی کاملت بی توفیق اللہ ہے و بی ازن اللہ ہے و بی عمر اللہ ہے موت الحاز المقام لا موت یہ وہ ہماری خادمہ ہے کہ اگر میں کے حکم سے ازن رسول سے اور خدا کے حکم سے ایسا اسم پڑے کہ نہ صرف تمہیں موت دے دے بلکہ موت کو بھی موت دے دے یہ فضاء کی طاقت ہے اللہ اکبر فضاء کی طاقت ہے پھر کا دعوی کی اسے بھی چھوڑو حاضل انسان یہ ہماری خادمہ تو انسان ہے حاضل حاضل انسان یہ تو انسان ہے اسے بھی چھوڑو تا حکم کہ بھی حدیل سلا سلے یہ جو زنجیرے پہنے کھڑا ہے تا حکم کہ اگر یہ اپنی زنجیروں کو حکم دے دے اگر یہ اپنی زنجیروں کو حکم دے دے کہ ساری زمین کے انسانوں کو قید کر لے تو یہ زنجیر اس کے حکم پر کائنات کے سارے انسانوں کو باند دے گی لا اقفل مفتائ کا سلا سل اور پھر کوئی بھی اسے کھول نہیں پائے گا پھر کہنے لگی وگو جلال الہی اور بڑا کر رک جاؤ حاضل معدنے یہ تو لوہا ہے معدنیات اسے بھی چھوڑو یا فجزہ دی اے فجزہ اود خیلی کبھی ہورے کل اد رکھے ذرا اپنے اس پھٹے ہوئے لباس سے ایک دھاگا تو نکالو وہ جب فجزہ کے ہاتھ پہ اس کے لباس کا دھاگا آیا کہ حاضل افضل عرش یہ اس کے لباس کا ایک دھاگا عرش سے افضل ہے تحکمکل حکومت علی ابن الحسین ہم تمہیں کیا بتائیں کہ حکومت علی ابن الحسین کا سکھا کہاں کہاں چلتا ہے گبرہت تاری ہو گئی گبرہت گبرہت تاری ہو گئی کا اس خوتی کا چپ کیوں ہو بولتے کیوں نہیں ہو ابھی تو تم بڑے بادشا بنے بیٹھے تھے ابھی تو بڑے حکم چلا رہے تھے ابھی تو بڑے قرآن پہ کہہ رہے تھے پھر کہنے لگے وہ حاضر جبریل یہ دیکھو یہ جبریل ہے سالتے سوال کرو ہم پر تم نے جبریل کہ جبریل کو ظاہر کر دوں پناہ بنت رسول اللہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں میں قدرت رکھتی ہوں کہ جبریل کہا غنظر قبل بیوتل رئیت زرہ اپنی رئیت کے گھروں میں پتا تو کروا کہ حسین اور اس کے بھائیوں نے ہر گھر میں میت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی تو جو اتنا بڑا لشکر رکھتا تھا اور پھر جلال خدا آہستہ ہونے لگا اچانک شہزادی کا حسین کے سر کی طرف نگاہ اٹھی جو ہی نگاہ اٹھی تو اچانک بول اٹھی السلام علیکہ ایوہ المظلوم مظلوم پر سلام ہو اللہ اکبر اور پھر کہنے لگی وَا مُسیبتہ یا محمد ناہنو فِس سوکے وَالْأَطْرَا فِلْخَامِرِ اوہ حسین تجھے کیا بتاؤں اس دربار تک میں کیسے کیسے مرحلوں سے گزر کے پہنچی ہم بازار میں تھے ہمارے ارد گرد شرابیوں کا حج ہوں تھا وَلَا نَتُ اللَّهِ اِلَاكُمْ سبا مُسیبتہ 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 لہے لہتر علی بازارس کری ساب پہنچ کے گلے اچھا تھوڑا بے پہنچ گئے اہتر ابھی کارے نہ پیش اگر کرو گی ایک الان ہے بچے کا آئی ڈی کارٹ کو موگا ہے اگر کسی کو ملے تو اس پر پہنچا دو چونکہ کل پانچ محرم ہے سارے الان سمان فرما لو میں کل چونکہ نہیں آفرتہ میری چھوٹی ہوتی ہے پانچ محرم کی شاہ جمال سالانہ مجلس ہوتی ہے بہت بڑی پانچ محرم کے دن کی اسی جگہ پہ کل آٹھ بجے مجلس شروع ہو جائے گی ساڑھے آٹھ بجے لاکھ بڑی شوجہ خان بلوچ ساڑھے نو بجے نیارکرسین سمندوانا ساڑھے دس بجے علامہ صاحب اور ساڑھے گیارہ بجے علی عباس عسکری صاحب کل اکشاء اللہ اپنے وقت پہ سارے خطاب فرمائیں گے اور بعد میں گریب پورا محلہ میں سالانہ جروس ہوگا دو بجے کے بعد مجلس بھی ہوگی ماتنداری بھی نو محرم کو حسن پورا میں دو بجے کے بعد سالانہ مجلس بھی ماتنداری اور جروس ہوتا ہے کے بعد چودہ محرم کو آج دیتی با پہ